السلام علیکم دوستو میں احمد یودین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں کچھ آمدیت کہتا ہوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دوستو ہر طرح کی خبر آپ کو کرکٹ کے فین پر دیتا ہوں تو اتنا تو حق ہے کہ آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازم کریں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ کائیدیازم ٹروفی کا فائنل نوڈرن نے جیت لیا ہے اور فائنل میں سندھ کو شکست دی ہے کائیدیازم ٹروفی کے فائنل میں نوڈرن نے اور نوڈرن کی طرف سے عمر امین کیپٹنسی کر رہے تھے اس سیزن میں اور شداب خان کی یہ ٹیم ہے نوڈرن کی ٹیم تو جس ٹیم نوڈرن جیتی ہے تو شداب خان نے بھی نوڈرن کو مبارک بات دی ہے جتنے پر کائیدیازم ٹروفی کا فائنل لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کائیدیازم ٹروفی کا بیس بیسمن کون تھا بیس بولر کون تھا بیس بکٹ کیپر کون تھا اس ساری چیزوں پر تو میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے دوستو فواد عالم کی بات کرنی پڑے گی کہ فواد عالم نے ایک دفعہ پھر سیلیکٹرز کو اپنے بیٹ سے جواب دیا ہے سندھ ضرور ہاری ہے فواد عالم لیکن جیت گئے ہیں زبردست شاندار اننگز کے لیے ہے اور سینسری لگائی ہے فواد عالم نے اپنی سیکنڈ انن ایننگز میں کائیدیازم ٹروفی کے فائنل میں اور زبردست جس ٹیم چار گر گئی تھی سندھ کی فورٹی رنز کے اندر ہی اس کے بعد پھر فواد عالم اپنی ٹیم کو لے کر چلے اور آخری دم تک یہ مرد برانک لڑی جو ہے وہ کھڑا رہا اور فواد عالم میں زبردست سینچری لگائی پہلی اننگز میں ہاف سینچری لگائی اور سیکنڈ اننگز میں سینچری لگائی تو فواد عالم کو ڈراب ضرور کی ہے لیکن فواد عالم اپنے بیٹ سے رنز کرنا رنز بند کرنا ختم نہیں کر رہے بلکہ رنز پہ رنز کری جا رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر زبردست پرفارمنس دیا فواد عالم نے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ٹیم میں اور کوئی پلئر پرفارمنس دے یا نہ دے اس کو ڈراب نہیں کیا جاتا لیکن فواد عالم کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے پہلے فواد عالم کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کتنی پریشر کے بعد اتنی پرفارمنس اتنی پرفارمنس دینے کے بعد جا کر فواد عالم کو سلیکٹ کیا گیا لیکن اب ہم یہ دیکھ ر ہیں کہ فواد عالم کا پچھلا سال جو ہے آسٹریلیا کے خلاف چیز تھوڑی اچھی نہیں رہی تو اس کے بعد فواد عالم کو ڈراب کر دیا گیا اور اب فواد عالم نے ڈومیسٹک کرکٹ کے فائنل میں قیدی آزم ٹروفی کے فائنل میں زبردست سینچری لگائی ہے اور قرارہ جواب دیا ہے چیف سلیکٹر محمد وسیم کو کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ فٹ بھی ہوں اور پرفارمنس بھی دے سکتا ہوں تو یہ زیادتی کیوں کی جاتی ہے فواد عالم کے ساتھ دوستو مجھے تو یہ بات نہیں سمجھاتی کہ اس ب کراچی کا پلیئر ہے اس وجہ سے زیادتی کی جاری ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کراچی کی طرف سے اب سرفراز احمد ہے اس کو موقع بھی دیا ہے تو وہ پاکستان ٹیم میں سرفراز احمد کو موقع دیا گیا علاکہ پہلے آوازیں آ رہی تھی کہ سرفراز احمد ڈراب ہو جائیں گے لیکن اینڈ ٹائم پر سرفراز کو ان کر لیا گیا لیکن فواد عالم کو ڈراب کر دی گیا تو میں اس کے لیے ضرور کرکٹ کے فین پر ہمیشہ آواز اٹھاتا روں گا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو فواد عالم کے لیے میں نے لازمی آواز اٹھانی ہے دوستو آپ کو اچھے لگتی ہے یا بری لگتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں لیکن فواد عالم کے ساتھ یہ جو سلوک ہوتا ہے اس پر میں لازمی آواز اٹھاؤں گا اب دوستو ہم آپ کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ شیئر کرتا جاؤں کہ کائدیازم ٹروفی کا بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کون ہویا ہے یعنی کہ بیسٹ بیٹسمن کون تھا کائدیازم ٹروفی کا تو دوستو بی ملک کے نیفیو محمد حریرہ حریرہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں جو اسٹیم انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ ہوا تھا ہے حیدر علی کے ساتھ محمد حریرہ کھیلتے تھے اور بڑا نام تھا اسٹیم حریرہ کا اور اسٹیم جو ہے وہ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا محمد حریرہ کی لیکن اس کے بعد جس طرح کائدیازم ٹروفی کے اس سیزن میں حریرہ نے پرفارمس دیا ہے شاندار پرفارمس دیا ہے اور ون تاؤزن رنز بنائے ہیں حریرہ نے اس سیزن میں اور کائدیاز محمد حریرہ کو ملے زبردست ڈبل سینسری لگانے پر تو حریرہ اپنی شاندار پرفارمس دے رہے ہیں لیکن ٹیم میں اس کو جگہ نہیں ملی حریرہ کو یہ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ محمد حریرہ کو کیوں نہیں ٹیم میں جگہ دی جب آپ ڈویسٹک کے ٹاپ پرفارمس کو سیلیک کرتے ہو تو آپ نے حریرہ کو کیوں نہیں سیلیک کیا یہ بات نہیں سمجھ لگی لیکن جس طرح اس لڑکے نے پرفارمس دی ہے اس کو بہت جلدی موقع ملے گا اور یہ اپنی پرفارمس پر ٹیم پر آ رہا ہے ٹیم میں آ رہا ہے یہ نہیں کہ شویب ملک کا رشتہ دار ہے یا اس کا رشتہ دار ہے جو پچھلے دنوں اسی مکرم نے کنٹروورسی شروع کی تھی کہ یہ لوگ جس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو موقع ملتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہوریرہ نے پرفارمس دی ہے قیدی آزم ٹروفی کا بیسٹ پلیئر بنائے اور شاندار پرفارمس دینے کے بعد بنائے اور فائنل میں ڈبل سینسری لگائی ہے اور ہوریرہ کے میں آپ کو بتاتا جوں 1024 رنز بنائے ہیں ہوریرہ نے 73.1 کی ایبریج سے 73.1 کی ایبریج سے 66.5 کا سٹرائک ریٹ ہے جس میں 400 ہیں 250 ہیں اور ڈبل سینسری بھی فائنل میں ہوریرہ نے لگائی ہے تو اس پرفارمس کے بعد ہوریرہ کو جو ہے وہ بیسٹ بیٹسمن آف دی ٹولڈا مینڈ کا آوارڈ ملا ہے اور ہوریرہ ڈیزر بھی کرتے تھے اس پرفارمس کے بعد اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں جو قیدی آزم ٹروفی کا بیسٹ بولر بنائے وہ ہم آپ کو بتاتا جاؤں جو بیسٹ بولر جو بنے ہیں وہ بنے ہیں ابرار احمد جو اس دفعہ پاکستان کی ٹیم میں بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں جو پاکستان ویسز انگلین ٹیسٹ سیریز ہوگی وہ راول پنڈی میں شروع ہو رہی ہے فرس دیسمبر سے اور بہت حد تک چانسز ہیں کہ ابرار احمد کو بھی ڈیبیو کرا دیا جائے راول پنڈی ٹیسٹ میں جو انہوں نے شاندار پرفارمس دی ہے قیدی آزم ٹروفی میں 43 وکٹس لیئے ہیں ابرار احمد نے 22.0 کی ایبریج سے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جو 2.98 کا اکانومی ریٹ ہے اور 5 وکٹس جو ہیں انہوں نے 5 دفعہ جو ہیں وہ 5 وکٹس لیئے ہیں اور ایک دفعہ 10 وکٹس ہال بھی لیئے ہیں یعنی کہ ایک دفعہ 10 وکٹے بھی لیئے ہیں ایک میچ میں اور 5 دفعہ جو ہیں وہ 5 وکٹس لیئے ہیں 5 وکٹے لیئے ہیں انہوں نے ایک ہی میچ میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جو 2.98 کا اکانومی ریٹ ہے ابرار احمد کا اور 44.2 کا سٹائک ریٹ ہے تو زبردست شاندار پرفارمس دی ہے ابرار احمد نے اور ان کو اس پرفارمس کا صلاح بھی ملا ہے کیونکہ محمد وسیم جو چیف سلیکٹر ہے انہوں نے ابرار احمد کو سلیکٹ کیا ہے پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں یاسر شاہ کو ڈراؤپ کیا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ابرار احمد کو جو ہے وہ ڈراؤپ کرنے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور دوستہ میں آپ کو بتاتا جو بیسٹ وکٹ کیپر آف دی ٹرنمنٹ کا آوارڈ کس کو ملے ہے سرفراز احمد کو نہیں ملا رزوان کو نہیں ملا رزوان تو چلو ٹرنمنٹ میں بیزی تھے لیکن سرفراز احمد لگتار پورا سیزن کھلے ہیں لیکن بیسٹ وکٹ کیپر آف دی ٹرنمنٹ کا آوارڈ روحیل نظیر کو ملے ہے روحیل نظیر دوستو آپ کو پتہ انڈر نائیٹین ورلڈ کپ میں زبردست چاندار پرفارمس دی تھی اور ایک وقت میں روحیل نظیر پاکستان کی ٹیم میں آنے ہی لگے تھے لیکن محمد حارس کو سلیک کر لی گیا اور روحیل نظیر کو ڈراب کر دی گیا اگر حقیقت میں میں آپ کے ساتھ دوستو بات کروں حارس نے ضرور پرفارمس دی ہے لیکن ڈیزرب روحیل نظیر کرتے تھے ٹومیسٹک کی پرفارمس پہ اور انہوں نے اس سیزن میں 434 رنز بھی بنائی ہیں بیٹ سے 43.4 کی ایبریج سے تو ایبریج بھی انہوں نے 100 کی ہے 350 کی ہے اور 43 ڈیس میسلز کی ہے ایزا وکٹ کیپر ہوتے ہوئے تو زبردست شاندار پرفارمس دی ہے روحیل نظیر نے اور اسی بیس پر روحیل نظیر بیسٹ وکٹ کیپر آف دی ٹورنمنٹ بنی ہے اس کے بعد دوستو ایک ایسا کھلا رہی ہے جو پورے سیزن کا بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا آوارڈ لے ہوڑا ہے بڑے آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ کون سا کھلا رہی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاہتا ہوں وہ ہیں مبصر خان جو 2021 میں بھی کائدازم ٹروفی کے بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا آوارڈ لے ہوڑے تھے اور 2022 میں بھی کائدازم ٹروفی کے بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا آوارڈ لے ہوڑے ہیں روحیل یہ مبصر خان اور مبصر خان کے میں اگر آپ کو پرفارمس بتا دوں مبصر خان نے کیا پرفارمس دیا جس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ آوارڈ ملے تو میں آپ کو بتا دوں جوں بیٹنگ سے انہوں نے 13 اننگز کھیلی ہیں جس میں 522 رنز بنائے ہیں ایوریج تھی 47.5 سٹرائک ریٹ تھا 63.5 ایک سینسری لگائی ہے اور تین ہاف سینسرییں لگائی ہیں اور بولنگ سے کیا پرفارمس دی ہے جو لیفٹ آم لیفٹ آم سپنیر ہے مبصر خان جو اسلام آباز ہنائٹیٹ کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں لاسٹ ریئر جو سیزن تھا آپ کو پتا ہے دوستو تو اسلام آباز ہنائٹیٹ کی طرف سے جو ان کا امرجنگ پلیئر تھا وہ مبصر خان ہی کھیل رہے تھے تو مبصر خان نے بولنگ سے کیا پرفارمس دی ہے 11 میچز کے لیے 31 وکٹس نہیں ہیں ایوریج 31 کے اور ایکانوی 3.1 کے اور ایک دفعہ 5 وکٹیں بھی نہیں ہیں تو زبردست شاندار پرفارمس دی ہے مبصر خان نے کیجازم ٹروفی میں تو اس بیس پر جو ہے کیجازم ٹروفی کا بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا آوارڈ ملے ہے اس دفعہ مبصر خان کو اور صرف اور صرف یہ 20 ایئرز اولڈ ہے مبصر خان تو دوستو میں نے کہا کچھ لوگ جو ہے وہ ڈومیسٹک کو بلکل بھی کور نہیں کرتے اور ڈومیسٹک کی کوئی پرفارمس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے لیکن ٹرکٹ کے فین پر دوستو آپ کو ڈومیسٹک کی بھی جو ہے وہ ہر طرح کی اپ ڈیٹ ملے گی انٹرنیشنل کی تو ہر کوئی ہر کوئی دیتا ہے اور میں بھی دیتا ہوں لیکن ڈومیسٹک کی اگر آپ کو اپ ڈیٹ سہی ہیں وہ بھی آپ کو ٹرکٹ کے فین پر ملیں گی تو دوستو میں نے کہا آج میں آپ کو ذرا سٹیٹس بتاتا جاؤں کہ کس پلیئر کو بیسٹ پرفارمس اگر بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ ملے تو کس بیس پر ملے یہ میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ شیئر کروں اور ناردرن کے جو کیپٹن تھے وہ تھے عمر امین اور عمر امین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ایک بہت ہی پرومیزنگ ٹیلنٹ تھے ایک وقت میں 2010 میں جو ہے عزر علی کے ساتھ عمر امین نے ڈیبیو کیا تھا پاکستان ویسٹس انگلین ٹیسٹ سیریز میں اس کے بعد جو ہے وہ عمر امین پرفارمس نہیں دے سکے دو تین دفعہ عمر امین کو موقع ملا لیکن عمر امین اس طرح کی پرفارمس نہیں دے سکے جو عمر امین جیسے ٹیلنٹیڈ پلیئر تھا جو دینا چاہیے تھا عمر امین کو جتنے وہ ٹیلنٹیڈ پلیئر دے دوسری طرف عزر علی نے اس وقت شاندار پرفارمس دے اور اس کے بعد وہ ٹیم میں جگہ بنا ہو رہے لیکن اب عمر امین کی قیادت میں ناردرن نے یہ کائیدازن ٹروفی کا فائنل جیتا ہے اور پہلی دفعہ ناردرن کیجازن ٹروفی جیتی ہے تو ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ناردرن کی تو عمر امین کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان تمام پلیئرز کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے شاندار پرفارمس دیئے اس کیجازن ٹروفی میں دوستو یہ تھا اس کیجازن ٹروفی پر سپیشل شو اگر آپ کو یہ شو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرلیں شیئر کرلیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے دوستو تو ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے انتظار رہتا آپ لوگوں کے کمنٹس کا کیونکہ جب آپ کمنٹس میں کوئی سوال کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے جو بھی کمنٹ میں کوئی کسی قسم کو سوال کرتا ہے کوئی بھی جو ہے وہ کمنٹ کرتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ریپلائے لازمی دوں تو دوستو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتیو دین کو اجازت دیں اللہ حافظ